اسلام علیکم اور رحمت اللہ و برکاتہ آج ہم آپ کو نوکیا موبائل کا چائرنگ بیس چینج کرنے کا طریقہ بتائیں گے چائرنگ بیس کیسے ریوو کرنی ہے اور نئی کیسے لگانی ہے سب سے پہلے ہم موبائل کو کھول لیں بیس کھول کے موبائل کھول کے بورڈ باہر نکال لیں اس کے بعد بورڈ کو کسی بھی چیز پر رکھ کر ہیٹ گن کو آن کر لیں گرم کرنے کے بعد جیک کے اوپر چائرنگ بیس کے اوپر جو ہے وہ اچھی طرح سے ہیٹ دیں جیسے ہی موبائل کی چائرنگ بیس ہیٹ ہوگی بیلٹنگ پوائنٹ پہ آ جائے تو اس کو آرام سے اتار لیں ایک بار یادر کیے کہ آپ نے چائرنگ بیس اتارتے وقت زیادہ زور نہیں لگانا زور لگانے کی صورت میں ایسا ہوگا کہ بورڈ کے اوپر جو پوائنٹ ہیں وہ مسپلیس ہو جائیں گے ڈیمج ہو جائیں گے نہیں جی ہمارا چائرنگ بیس وہ اتر چکی ہے اب ہم کیا کریں گے سرفیس کو اچھی طرح سے صاف کر دیں گے صاف کرنے کے لئے آپ جو ہے وہ کارٹرمٹ کا استعمال کر سکتے ہیں کارٹرمٹ جو ہے اس کو ہلکا سا کوئی بھی لیکورڈ لگا لیں آپ اس کے لئے سی ٹی سی سمال کر سکتے ہیں یا اس کے لئے آپ لوگ جو ہے وہ پٹرولی سمال کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے چارجنگ بیس کے جو پوائنٹ گراؤنڈ بورڈ کے اوپر ہے اس کو اچھی طرح سے سولڈ کر لیں کوئی دیکھنے کو پوائنٹ جو ہے وہ اگر نہیں بنا ہوا وہاں پر سولڈ کر لیں سولڈرنگ آرین کی مدد سے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کو ایک دفعہ پھر دوبارہ جو ہے نا وہ صاف کر لیں صاف کرنے سے یہ ہوگا کہ کاربن بغیرہ نہیں آئے گی اور شورٹیج کا خطرہ نہیں ہوگا اب ہم نے نیا چارجنگ بیس لے لی ہے چارجنگ بیس کے جو پوائنٹ ہیں ان کے اوپر ہلکا سا سولڈر لگا لیں اس سے یہ ہوگا کہ جیسے ہی آپ مومائل کے بورڈ کے اوپر جو ہے وہ چارجنگ بیس کو لگائیں گے تو وہ سولڈرنگ اچھے طریقے سے ہو جائے گی اور اچھی طرح سے بورڈ کے ساتھ گریپ کرے گا اچھی طرح سے پوائنٹ کو جو ہے وہ سولڈر لگا لیں ٹھیک ہے ہم نے سولڈر لگا لیا ہم سولڈر لگانے کے لئے بعد ہم بورڈ کو بورڈ کے سائڈر پر جو اس کی جو لیکس ہوتی ہیں اس کو اوپر بھی لگا لیں سینٹر کے اندر جو ہے چارجنگ بیس کے سینٹر میں ایک جوڑ ہوتا ہے اکثر گواہد یہ ہوتا ہے کہ بچے بغیرہ جو ہے وہ موبائل پکڑتے ہیں اور چارجنگ سے اتارتے ہیں یا چارجنگ پر دوبارہ لگا دیتے ہیں تو اس صورت میں وہ ہلکا سا اس کو اوپر نیسے کرتے ہیں جسے یہ جوڑ کھل جاتا ہے جوڑ کھلنے کے وجہ سے جو ہے وہ چارجنگ بیس ہو ہے وہ لوس ہو جاتی ہے اور کھلی کھلی ہو جاتی ہے اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ چارجنگ لگاتے ہیں تو وہ صحیح طرح سے فٹنگ نہیں ہوتی اور چارجنگ نہیں ہو پاتا ٹھیک ہے یا چارجنگ تھوڑی تر بعد ہل جاتی ہے ایسے اس ورم نے اگر اس جوڑ کے اوپر ہم ہلکا سا سوڈر لگا دیں گے تو اس کے کھلنے کے چانسز بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے دی تو اب اس کے بعد کیا کریں بورڑ کے اوپر جہاں پہ ہم نے چارجنگ بیس لگانی ہے اس کے سائیڈوں پہ جہاں پہ اس کی لیکس لگیں گی وہاں پہ ہلکا ہلکا سوڈر لگا دیں گے تو یہ جی ہم نے سوڈر لگا دی ہے ہیٹ گن کو اون کر لیں جیسے ہیٹ گن گرم ہوگی تو آپ نے اس کو چارجنگ بیس لگے گی اس جگہ کو نیچے سے آپ نے ہیٹ دینی ہے اس سے پہلے بورڑ گریپر لے لیں اس کے اندر آپ کو بورڑ کو فٹ کر لیں صحیح ہوگا کہ بورڑ ہیلے گا نہیں اور آپ جاکہ اچھے طریقے سے لگا سکیں گے موسیقی 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 ایک کم رکھنی ہے اور ہیٹ زیادہ رکھنی ہے ٹھیک ہے اس صورت میں یہ ہوگا کہ چارجنگ بیس کے جلنے کے جو ہے وہ کم ہوں گے چانسید ٹھیک ہے تو اچھی طرح سے دیکھ لیں یہ جی ہمارا جو چارجنگ بیس ہے وہ سولڈ ہو چکی ہے اب ہم اس کو اتان لیں گے تھوڑے دیر تھنڈا ہونے کے بعد بورڈ